اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں ویل نامی ایک خوفناک وادی ہے جس کی گرمی کی تبیش سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے اور یہ اچھ شخص کا ٹھکانہ ہوگا جو نماز کو دیر سے پڑھتا ہے یعنی وقت گزرنے کے بعد نماز ادا کرتا ہے جو شخص نماز کے معاملے میں سستی سے کام لے گا اللہ تعالیٰ اسے پندرہ سزائے دے گا ان میں سے چھ دنیا میں تین موت کے وقت تین قبر میں اور تین قبر سے نکلنے کے بعد ہوں گی دنیا کی چھ سزائیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامات مٹا دے گا اللہ تعالیٰ اس کے کسی عمل پر عجر و ثواب نہیں دے گا اس کی کوئی دعا اللہ تعالیٰ آسمان تک بلند نہ ہونے دے گا دنیا میں مخلوق اس سے نفرت کرے گی نیک لوگوں کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس پہ یہ تین سزائیں مسلط کرے گا پہلی سزا یہ ہے کہ وہ زلیل ہو کر مرے گا دوسری سزا یہ ہے کہ وہ بھوکا مرے گا اور تیسری سزا یہ ہے کہ موت کے وقت اسے اس شدت کی پیاس لگے گی کہ اگر سارے دریہ کا پانی بھی پی لے تو بھی اس کی پیاس نہیں مجھے گی قبر کے وقت اللہ تعالیٰ اس پہ یہ تین سزائیں مسلط کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر اس کی قبر تنگ کر دے گا اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی جس کے انگاروں میں وہ دن رات جلدہ رہے گا اس پر ایک ازدہ مسلط کر دیا جائے گا جو اسے فجر کی نماز چھوڑنے پر فجر سے زہر تک اور زہر کی نماز چھوڑنے پر زہر سے اثر تک اسی طرح اثر سے مغرب تک مغرب سے عشاء تک اور عشاء سے فجر تک دستا رہے گا جب بھی وہ اسے دسے گا تو وہ ستر ہاتھ زمین پہ دھس جائے گا پھر وہ اپنے ناخون سے اسے بھار نکالے گا اور یہ قیامت تک جاری رہے گا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے یہ تین سزائیں دے گا اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مسلط کر دے گا جو اسے موں کے بھل گھسیرتا ہوا جہانم کی طرف لے جائے گا حساب کے وقت اللہ اس کی طرف نرازگی سے دیکھے گا جس سے اس کے چہرے کا گوست جھڑ جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے سختی سے حساب لے گا جس سے طویل کوئی حساب نہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ کو ہماری آج کی ایک آوش پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ